بس یوں سمجھ لیجئے کہ شہر میں ہونے والی ہر چوتھویں موت کا رشتہ اسی جھیل ہے عالم یہ ہے کہ شہر میں جب بھی کوئی غائب ہوتا ہے یا پولیس میں جب بھی گمشدگی کی کوئی رپورٹ درچ ہوتی ہے تو اس گمشدہ کو دھوننے شہر کے لوگ اور پولیس سب سے پہلے اسی جھیل میں آتے ہیں راجستان کے جودپور شہر کے کنارے ہے کائلائن آج جھیل یوں تو پینسٹ میٹر گہری اس جھیل کا پانی پورے شہر کے پیاس بجھانے کے کام آتا ہے لیکن یہی پانی بیتے کچھ سالوں سے علاقے میں موت کا دوسرا نام بنا ہوا ہے یہ وہ جھیل ہے جہاں زندگی سے زیادہ موت کے نشان دیکھنے کو ملتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ شہر سے دور سنسان علاقے میں بسی یہ جھیل خودکشی کرنے والوں کا سب سے پسندیدہ ٹھکانہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ پولس کو جب شہر میں کسی کے گمشدہ ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ سیدھا اس جھیل کا رکھ کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ گمشدہ شخص کی لاش اسی جھیل کی گہرائیوں میں چھپے ملے گی علاقے میں خودکشی کا خوف کتنا حاوی ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگائیے کہ جھیل کے چاروں اور دیوار پر یہاں تک کی دکانوں تک پر خودکشی نہ کرنے کی اپیلے کی گئی ہے راجی کے مکہ منتری سے لے کر علاقے کے ایس پی تک کے نمبر دیواروں پر لکھے ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی صورت میں لوگوں کو خودکشی کرنے سے روکا جا سکے عالم یہ ہے کہ پولیس کے مرگ رجسٹر یعنی آپراکرتک موت مرنے والوں کے بہی کھاتے میں جودپور کی ہر چودنی موت اسی کائلانہ جھیل میں ڈوبنے سے درج ہوئی ہے یہاں ڈوبنے والوں کو بچانے کے لیے گوتا خور کا ایک پورا کا پورا پریوار لگاتار اسی کام میں جھٹا رہتا ہے جھیل میں آتمہتیاں کے برطیت سلسلے کو دیکھتے ہوئے داولال مالویہ کا پورا پریوار اپنے آپ کوئی سی سماجی کام میں جھوک دیا ہے یہ پریوار اب تک ایک ہزار سے زیادہ لاسے نکال چکا ہے اور پانچویں پیڑھی بھی اب اسی کام کے لیے تیار ہے یہ تصویریں گواہ ہیں ان تمام حادثوں کی جو اس جھیل کے کنارے ہوئی ہیں یہ سوسائیڈ نوٹ نشانی ہے ان زندگیوں کی جنہوں نے اس جھیل کے کنارے آ کر دم توڑا ہے آنکڑے بتاتے ہیں کہ جھیل میں جن آٹھ سو لوگوں نے کود کر اپنی جان دی ہے ان میں سے قریب نبے فیزدی نوجوان ہے زیادہ تر ماملوں کی جانچ میں موت کی وجہ پیار میں ناکامیابی بتائی جاتی ہے چلکیاں سر یہاں پہ پریم کے جال میں پز جاتے ہیں پہلے لڑکا لڑکی اپنے پریم مجھتے ہیں پھر کافی ٹیم تک چلتا ہے رسین سلا ان کا اور پھر تونوں کا ایسا ماہول بن جاتا ہے تو لڑکی چھوٹ کے پابی لڑکے پاس آتی ہے کہ وہ بات ہے ایسے ہو گئی ہے تو لڑکی کے ایک پوائنٹ ہوتا نہ گھر جانے کی رہتی ہے پھر وہ کائلانہ جل پہ ہے جیسے ابھی بیس پہلے کے بعد حالانکہ پولیس اب علاقے میں ہر وہ ممکن کوشش کر رہی ہے جس سے اس جھیل کو سوسائیڈ پوائنٹ بننے سے روکا جا سکے اسی کڑی میں جھیل کی اس دیوار پر شیشے کے ٹکڑے لگائے گئے ہیں تاکہ خودکشی کرنے والے اس دیوار پر چٹ کر خودکشی نہ کر پائیں پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے لیکن ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ وہ لوگ بھی زندگی سے پیار کریں جو اس جھیل کے کنارے موت کو گلے لگانے کا ارادہ لے کر آتے ہیں کیونکہ مصیبت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو زندگی وقت آنے پر اس کا حل نکال ہی دیتی ہے شرط امار جودپور آج تک